بیٹل آف پرطابگڑ جس کھنجر سے چھترپتی شیواجی مہاراج نے بیجاپر سلطنت کے سینہ پتی افزل خان کی ہتیا کی تھی اس واد نکھ کو بریٹین سے واپس لائے جائے گا بریٹین کے ادھکاری اس کھنجر کو واپس دینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں مہاراشر سرکار اسے واپس لانے کی تیاری کر رہی ہے مگر کیا آپ سچ میں جانتے ہیں دس نویمبر سولہ سو انسٹ کے دن کیا ہوا تھا آج کی کہانی ہے مہان راجہ جنہیں پورا بھارت و عرش چھترپتی شیواجی مہاراج کے نام سے جانتا ہے اس خبر نے اتحاز میں درز اس دھوکے کی یاد پھر سے تازہ کر دی جو سولہ سو انسٹ میں پرطابگڑ میں ہوا تھا اور اس پر آج تک بباد ہے ایک پکش یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پہلے حملہ شیواجی مہاراج نے کیا تو وہیں کئی اتحاز کاریوں نے لکھا کہ دھوکے سے پہلے حملہ افزل خان نے کیا تھا جس کے بچنے کے لیے مہاراجی مہاراج نے اسے مار رہا تھا بات شروع ہوتی ہے ستروی صدی میں یہ وہ دور تھا جب اتھر سے لے کے دکشن تک بھارت میں اہم بدلہ ہو رہے تھے بھارت کے پشمی بھاگ میں تین اسلامی سلطنتیں تھیں احمد نگر کی نظامی شاہی بیجاپور کی عادل شاہی اور گولکنڈا کی کتب شاہی یہ تینوں تو آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے اس تر سے مغل ان سلطنتوں کو اپنے راجے میں ملانے کے لیے لگاتار دواب ڈال رہے تھے تاکہ دشنی بھارت میں ان کا ورچس ہو جائے سولہ سو ستاون میں دنیا کا سب سے امیر بادشاہ شاہ جہاں گمبی روپ سے بیمار پڑتا ہے اس وقت دککن میں موجود اورنگزیب اپنے والد کی خبر پاتے ہی اس تر کی اور کوچ کرتا ہے اگلے سال اس کے ہاتھ بادشاہت آنی تھی اور پھر اس کے بعد دارہ شکو کا سر کلم کیا جاتا تھا اور اگزیب جاتے جاتے بیجاپور کے سلطان کو تاقید کر جاتا ہے کہ شیواجی سے سافدان رہنا دراصل اپنی گوریلا یوٹ شیلی کے دم پر شیواجی ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرتے جا رہے تھے ویسے آپ کو بتا دیں کہ گوریلا یوٹ کی تقنیق کے جانت شیواجی مہاراج ہی تھے یہ بات نہ تو طاقتور مغلوں کا حضم ہو رہی تھی اور نہ ہی دککن کی بڑی سلطنت بیجاپور کو اس وقت بیجاپور کا سلطان تھا علی عادل شاہ دویتیو سلطان علی عادل شاہ تب تک کم عمر کا تھا لہٰذا راجکال ایک طرح سے اس کی سوتیلی ماں بڑی بیگم صاحبہ ہی چلا رہی تھی اسے شیواجی سے بڑی چڑھ تھی اس نے ایک دن دربار میں خاص لوگوں کو بلوا بھیجا ان کے سامنے ایک تشتری رکھی جس میں پان کا بیڑا تھا ان خاصم خاص لوگوں سے کہا گیا کہ جس میں شیواجی کو ختم کرنے کی حمد ہو وہ بیڑا اٹھائے دربار میں چکپی چھا گئے بیجاپور کی بڑی سینہ کے باوجود شیواجی سے ٹکرانا بچوں کا کھیل نہیں تھا کبھی ایک لہیم شہیم شخص سامنے آیا اور اس نے بیڑا اٹھا لیا وہ تھا افضل خان اتحاس کا جادونات سرکار اپنی کتاب شیواجی آنڈس ٹائمز میں لکھتے ہیں افضل خان نے بیجاپور کے دربار میں ڈینگیں ہاکی شیواجی کون ہے میں اس کو یہاں جنجیروں میں باندھ کر لاؤں گا اور اس کے لیے مجھے اپنے گھوڑے سے نیچے تک اترنا نہیں پڑے گا افضل خان کی سینہ میں کئی سردار شامل تھے کچھ پرمک تھے سیدے بندہ فضل خان امبر خان یاکوک خان سندھی ہلال موسا خان اور کچھ مراتا سردار فلاجی مہتے پتاوراو مورے آدھی جو عادل شاہی کے کاری رکھ تھے ان کی سینہ میں بارہ ہزار گھڑ سوار دس ہزار پیدل پندرہ سو توقچی پچیاسی ہاتھی اور بارہ سو اون اور اسی سے نبے بندوقیں بھی تھی افضل خان نے جنجیرہ کے سندھیوں سے ہاتھ ملایا اور کانکن کی اور بھی اپنا فندہ بڑھا لیا افضل خان نے شیواجی سے ملنے کے لیے اپنے سارے طریقے اپنانا شروع کر دیا وہاں دن تھا دس نویمبر 1969 بتا دیں کہ افضل خان ایک اچھا رنیتی کار تھا اس نے پہلے چھترپتی شیواجی مہاراج کے بڑے بھائی سنبھاجی راجے کو ماں ڈالا اس نے اپنی سینہ کے ساتھ راستے میں آنے والی سبھی گاؤں اور مندروں کو نشٹ کر دیا اور پھر وہاں چھترپتی شیواجی مہاراج کو بلایا افضل نے چھترپتی سے کہا مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے میں وہاں نہیں آؤں گا آپ ہی پرطاب گھڑ آ جائیے افضل خان پرطاب گھڑ کی تلہٹی میں پہنچا اور وہاں اس نے ملنے کے ویوستہ کی اب یہ چھتر کا نرمان کیا گیا چھترپتی شیواجی مہاراج پرطاب گھڑ کے قلعے میں تھے کسی بھی سینہ کا وہاں تک پہنچنا مشکل تھا افضل خان نے چھترپتی شیواجی مہاراج سے ملنے کا سندیش بھیجے چھترپتی شیواجی مہاراج ان کے گھا تک سو بھاو سے واقع تھے کسی کے پاس یاترہ کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہوگا اور شامیانے کے باہر انتظار کرنے کے لیے دونوں پکشوں کے دس انگرکشک میں سے ایک انگرکشک ہوگا افضل خان کی پالکی کے ساتھ دو یا تین سینک ہی آئیں گے اور ہتھیار بھی لانے کی اجازت ہوگی شیواجی بھی اسی طرح سینکوں کے ساتھ آئیں گے کبیندر پرمانند اپنے کتاب شری شف بھارت میں لکھتے ہیں اس دن شیواجی نے سفید رنگ کا جامہ پہنا تھا ان کے مکٹ کے نیچے ایک لوہے کی توپی چھپی ہوئی تھی ان کے پاس ایک تیز کٹار بچھوا تھا جو ان کی داہینی آستین میں چھپا تھا ان کے بائے ہاتھ میں چھپا تھا واگ نکھ ان کے ساتھ ان کے دو وشوہ سینک جیوہ محلہ اور سامہا جی کاب جی تھے ملنے سے کچھ دن پہلے ہی شیواجی نے اپنے سینکوں کے ساتھ ایک یوجنا بنانی تھی انہوں نے سینکوں کو آدیش دیا کہ وہ پاس کے جنگلوں میں چھپ جائیں اور خاموش اور سافدھان رہے اگر افضل خان نے ان کی ملاقات وکل ہوتی ہے تو وہ بگل بجانے کا آدیش دیں گے اور اشارہ ملتے ہی افضل خان کے سینکوں پر پوٹ پڑھنا خیر ادھر افضل خان بھی کم چالاک نہیں تھا اس نے اپنے ساتھ دس ہزار سینک لیے اور پرطابگر کی اوٹ چل دیا شواجی کے دودھ پنتاجی پند بوکل نے ان سے کہا اگر شواجی نے اتنے سینک دیکھے تو پھر اس سے نہیں ملیں گے اور پھر کبھی ملاقات ہونا سمبھب نہیں ہے افضل خان کے دماغ میں یہ بات گھر کر گئی اس نے اپنے سبھی سینکوں کو رکنے کا حکم دے دیا دس ہتیار بند سینک ساتھ لے کر شواجی سے ملنے کے لیے وہ آگے بڑھا اب آگے کی کہانی جدونات سرکار سے سنیے جدونات لکھتے ہیں افضل خان نے شواجی کو دیکھتے ہی انہیں گلے لگانے کے لیے اپنی باہیں فیلا دی جیسے ہی دونوں گلے ملے شواجی اچانک پریشان ہو گئے کیونکہ افضل خان نے اچانک سے ان کے گلے کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور کٹار سے ان پر حملہ کر دیا یہ سب اچانک سے ہوا لیکن شواجی نے بہت تیزی سے پرتقیہ کی انہوں نے افضل خان کی کمر کو جکڑ لیا اور اس کے پیٹ میں اپنا باغ نگ بھوک دیا اپنے داہینے ہاتھ سے انہوں نے افضل پر اپنی بچھوے سے پرہار کیا افضل خان چلائیا دگا دگا اسے فوراں مار ڈالو چھترپتی شواجی مہاراج نے اپنی مٹھی سے باگ کے پنجے نکال کر اس کے پیٹ میں گھسا دیے اور اس کی انتنیاں نکال کر اس کو مار ڈالا اس حملے کے بعد سب سے پہلے مدد کے لیے افضل کا دودھ کل کرنی آ گیا ہے لیکن اگلے پل ہی افضل کے ساتھ آئے دو سینکوں میں سے ایک سید بندہ نے شواجی پر حملہ کیا تو شواجی کے ساتھ آئے جیوہ مخالہ نے اس کو مار ڈالا اب یہاں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ شواجی نے اپنی تلوار سے افضل خان قصر تن سے جدا کر دیا وہیں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ افضل کے انگر اکشک اس کو پالکی میں لے جانے لگے تب شواجی کے سینکوں نے اس کا پیچھا کیا اور پالکی اٹھانے والوں کے پیر کارٹ دیئے پھر اس کے بعد افضل کو بھی مار ڈالا اس حملے میں افضل خان کا بتیجہ رحیم خان بھی مر گیا شواجی نے بگل بجا دیا جنگلوں میں چپے شواجی کے سینک بہار نکل آئے افضل خان کے سینک بھوچکے رہ گئے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اس جنگ میں تین ہزار سینک مارے گئے ایک جوتشی نے بھوش شوانی کی تھی کہ وہ واپس نہیں آسکتا چھترپتی شواجی مہاراج لگتار آکرمنٹ کاریوں کے خلاف آگے بڑھ رہے تھے مغل شاہ سکھ اورنگ زیب بہت ڈر گیا تھا انیس سو اٹھاون میں اورنگ زیب آدل شاہ کے خلاف لگتار دواب بنا رہا تھا آپ کو افضل خان اور اس کی ترسٹ بیویوں کا قصہ تو پتا ہی ہوگا چلیے ہم بتا دیتے ہیں یود میں جانے سے پہلے کسی جوتشی نے بھوش شوانی کی تھی کہ افضل خان یود سے نہیں لوٹے گا اور چھترپتی شواجی مہاراج دوارہ مارا جائے گا اس کے بعد اس نے ترسٹ پتریوں کو مار ڈالا اسے لگ رہا تھا کہ مرنے کے بعد سبھی دوبارہ شادی کر لے گی افضل خان نے آنکھ بند کر کے بھوش شوانی پر وشواس کیا اپنی سبھی ترسٹ پتریوں کو مار ڈالا کوئی کہتا ہے کہ افضل خان کی ان بیویوں کو کوئے سے نیچے ڈھکیلا گیا تو کوئی کہتا ہے تلوار سے ان کا ورس کیا گیا کرناٹک کے بیجاپور سے لگ بگ پانچ کلومیٹر دور ایک جار ستھل پر پانچ اکڑ میں فیلا ایک قبرگرہ ہے جس کا نام ہے ساٹھ قبر افضل خان کی تیرسٹ پتنیوں کے تیرسٹ مقبرے بیجاپور کے ساٹھ قبر میں استحت ہیں افضل خان بھلے ہی دھوکے سے شواجی کو مارنے کا ارادہ لے کر آیا تھا لیکن شواجی کے آدیش پر پورے سینک سممان کے ساتھ اسے پرطاب گھڑ کلے کے پاس اس کی جگہ دفنایا گیا وہیں اس کا مقبرہ بھی بنوایا گیا افضل خان اور شواجی مہاراج کی اس جنگ کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے مسلمانوں پر ہندووں کی وجہ تھی اس لیے بار بار افضل خان اور شواجی کے نام کا استعمال کر کے اکسانے والے راجنیتی کرتے ہیں راجنیتک پارٹیاں شواجی کے نام پر بھاوناؤں کو کیش کرنا چاہتی ہے جبکہ تمام اتحاس کاریوں کی کتاب کا دھیان کرنے سے پتا چلتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شواجی کی طرف مسلمان نہیں ہوتے ان کے گپچر ماملوں کے سچیب مولانا حیدر علی تھے اور ان کا توکھانے کی کمان ابراہیم خان کے ہاتھوں میں تھی شواجی نے اپنے سینک کمانڈروں کو یہ سپشت نردیش دے رکھا تھا کہ کسی بھی سینک بھیان کے دوران مسلمان مہلاؤں اور بچوں کے ساتھ کوئی درویوار نہ کیا جائے مجیدوں اور درگاہوں کو سمچت سرکشہ دی گئی تھی اس بارے میں دیش کے پہلے پردان منتری پنڈت جواہر لال نہروں نے گلمسلس آف ورلڈ ہسٹری میں بھی لکھا ہے نہروں نے شواجی مہاراج کو ایسے بہادر سینہ پتی بتایا جو مراتھوں کا گورب بن گئے ہیں تو دوستوں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہم آپ کو ایسے کسی انٹولڈ سٹوری کے ساتھ